اور قانون کی بات جنتہ کے سامنے رکھنے والے ہردیل عزیز تھانہ پرباری منو چودری صاحب شویب پردان صاحب جعوید بھائی ہمارے بڑے شام کمار صاحب امجد عمر صاحب اور سبھی سممانی ساتھی انسانیت بہت بڑی چیز ہے اور جس وقت انسان دنیا میں آتا ہے دنیا میں آنے کے بعد اس انسان کے مان سممان یا اس انسان کی سوچ اس انسان کی بھونائیں دیکھی جاتی ہیں میں نے اس دن بھی یہی کہا تھا کہ انسان کے اندر ایک جذبہ ایک بھونائیں ایسی ہوتی ہے کہ صحیح غلط کا فیصلہ انسان اس وقت لیتا ہے جو فیصلہ آیا سر وہ سماج کے لوگوں نے اس فیصلے کو قبول کیا اور شانتی بنائے رکھی اور میں ایک چیز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو شعورات سے تعلیم دی جاتی ہے کہ انسان یہ سب سے بڑی چیز ہے ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاقی نماز پڑھا رہے تھے عشاقی نماز کے وقت میں ایک بچے کی رونے کی آواز آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی نے اس وقت نماز کو جلدی جلدی پورا کر کے جس طرف سے وہ آواز آ رہی تھی اس طرف جانے کا کام کیا صحبہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہے تھے جا کر ایک گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں اس گھر میں دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ بے تہاشا رو رہا ہے بے انتہار رو رہا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے جو میں کہوں شاید میری الفاظ صحیح نہ ہوں لیکن اس وقت تک وہ مسلمان بھی نہیں تھا اس کا ایک ترد لیا کہ اس کا بچہ کیوں رو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی نے کہا کہ آپ تو جو ہیں انسان تو ضرور ہیں لیکن میرے اور آپ کے ویچار الگ ہیں میرے اور آپ کا ذہن رکھے آپ میرے بچے کی فکری لے کر میرے گھر تک کیوں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ میں اس لئے آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس پوری دنیا کا کوئی بچہ نہ روئے اس دنیا میں امن شانتی فیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گھر کی حالت کو دیکھ کر گھر کے اندھیرے کو دیکھ کر واپس اپنے گھر جاتے ہیں اور ایک چراغ لاکر اس کے گھر میں روشن کر دیتے ہیں اس چراغ کی وجہ سے روشنی کی وجہ سے وہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے وہ بچہ سکون کے ساتھ رہتا ہے وہ یہودی کہتا ہے اس وقت میں کہ یقیناً آپ کو انسانیت کے لئے رحمت اللہ علمین بنا کر بھی جائے تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ انسان یہ سب سے بڑی چیز ہے جو فیصلہ آیا ہے سر و سمجھ نے اس کو قبول کیا ہے تھانہ پرباری صاحب کو اتنے بیٹے ہیں ان تمام کی طرف سے میں اس لئے دھنے باہت دینا چاہوں گا اور اس لئے کہ آپ نے گاؤں در گاؤں جا کر مجھے معلوم ہے کہ صبح کے وقت تھانہ پرباری صاحب ہمارے گاؤں سے شروع ہوئے تھے اور پورے چھتر میں دو دن لگاتار کنٹینیو گو میں ہیں میں تھانہ پرباری صاحب کا پورے زیراسان پور پرشاہ سن کا اور پورے اکتر پردیش پرشاہ سن کا میں دھنے باہت اور تہی دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ماہو اچھا بنا کر رکھا اور سماج کے اندر ایک غلط محصی جو جادہ تھا ہمیشہ اس مرتبہ انصاف ہونے کا کام ہوا بہت بہت شکریہ دنے بات